مہاراستو میں آگامی دس جون کو راج سبح کے لیے مددان ہونا ہے مہاراستو میں چھٹمی سیٹ پر جیت کے لیے رسہ کشی شروع ہو چکی ہے دراصل چناؤ میں ایک ایک ودھائک کا ووٹ کافی مہتبور ہے چاہے مہا وکا سگاڑی ہو یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی دونوں جگہوں کے امیدواروں کو جتانے کا دارومدار اب نردلیہ ودھائکوں پر ہے ایسے ہر کوئی ان پر ڈورے ڈاللے میں جھٹا ہوگا ہے وہیں دوسری طرف مہا وکا سگاڑی سرکار کو اس بات کی بھی چنتہ ستا رہی ہے کہ ان کے منطری جو فلال جیل میں بند ہیں کیا وہ اس چناؤب میں مددان کر پائیں گے یا پھر نہیں مہاراستو کے کیابنٹ منطری نواب ملک اور پورو گرہ منطری انیل دیشمک منی لانڈرنگ کے معاملے میں سلاکھوں کے پیچھے قید ہیں انہیں انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ نے گرفتار کیا گیا ہے اس معاملے میں اب ان سی پی نیتا اور راج سبح کے امیدوار پرفل پٹیل کے مطابق جیل میں قید ان سی پی کے دونوں ہی نیتا اس چناؤب میں مددان کر سکیں اس کے لیے وہ پورا پریاز کریں گے پرفل پٹیل اس کے لیے دوستو عدالت کی شرن میں جانے کی بات کر رہی ہیں تاکہ انہیں کوٹ سے چناؤب میں مددان کی اجازت دی جائے پرفل پٹیل نے کہا کہ راج سبح چناؤب کے لیے نواب ملک اور انیل دیشمک مددان کر سکیں اس لیے وہ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے انہوں نے کہا کہ دونوں ہی نیتا فلال نائک راست میں ہیں دونوں ہی نیتا فلال ممبئی کی اور تر روڈ جیل میں منی لانڈرنگ کے معاملے میں قید ہیں تو سیدھے طور پر شرط پبار کا ڈر جو ہے لازمی ہے کیونکہ ان کے دو جو نیتا ہیں وہ دراصل جیل میں بند ہیں دو ودائیک جن کے پاس میں ودائیکہ کی صدستہ ہے وہ جیل میں بند ہیں تو ایسے میں اگر وہ دو نیتا مددان نہیں کر پاتے ہیں تو شرط پبار کا دراصل جو کینڈیڈیٹ ہے ان سی پی سے جو کینڈیڈیٹ اتارا جا رہا ہے اس کی ہار لگ بگ تیہ ہو جائے گی اس لیے شرط پبار کی پولٹیکل پارٹی ان سی پی جو ہے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے موڈ میں دکھائی دے رہی ہے تاکہ انل دیشموک اور نواب ملک کو مددان کرنے کی اجازت دی جا سکے اگر دوستو کوٹ نے ان کی اس مانگ کو ٹھکرا دیا یا پھر جو ہے کسی بھی قیمت پر اگر انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا ہے تو ایسے میں شرط پبار کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکہ ثابت ہو سکتا ہے بہرحال اس پر آپ کی کیا رہا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد ملوں گا کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیش چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ امالے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں